بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آج میں آپ کے ساتھ ڈیجیٹل چاول کی ریسپی شیئر کروں گا یہ بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اور برانہ بہت ہی آسان ہے دوستو ڈیجیٹل چاول بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چاسنی تیار کر لیں گے گیس کو آن کر لیں گے آدھا کپ آئل کڑاہی میں شامل کر لیں گے آئل کو ہلکا گرم کر لیں گے آئل ہلکا گرم ہو چکا ہے اب اس میں تین سو گرام چیننی شامل کر دیں گے آدھا کپ پانی ملا لیں گے دو تین منٹ تاک میں نے پکا لیا چاسنی ہماری تیار ہو چکی ہے گیس کو بند کر دیں گے تو اب ہم چاولوں کو ابال لیں گے ڈیجیٹل پانی شامل کر لیں گے دوستو پانی ہمارے کو ابالا آ چکا ہے اب اس میں چاول شامل کر دیں گے آدھا کلو میں نے چاول لیے ہیں جسے میں نے بیس منٹ پہلے اچھی طرح ساف کر کے پانی میں بھگو کے رکھ لیا تھا یہ اریجنل باسمتی کے چاول ہیں تو دوستو چار پانچ منٹ تاک میں نے چاولوں کو پکا لیا ہے چاول ہمارے 50% پک چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں چاولوں کو 50% تک ہی پکائیں گے اگر ہم اس سے زیادہ پکائیں گے تو ہمارے چاول خراب ہو جائیں گے گیس کو بند کر دیں گے اور یہ برتر میں شفٹ کر لیں گے پانی الگ کر لیں گے چاسنی کو دوبارہ چولے پر چڑھا دیں گے چاسنی ہمارے گرم ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو اب چاولوں کو چامل کر دیں گے چاول آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے 50% تک میں نے اس سے پکایا ہے اگر آپ اس سے زیادہ پکائیں گے تو آپ کے چاول خراب ہو جائیں گے کھلے کھلے نہیں پکیں گے اب چاولوں کو چاسنی میں شامل کر دیں گے اب چاولوں کو آرام سے چاسنی میں مکس کر لیں گے آپ اس میں ڈرائی فروٹ شامل کر دیں گے ڈرائی فروٹ آپ اپنی مرضی کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں گریلی ہے پستہ کٹے ہوئے بدام اور سونگی سب ایک ساتھ شامل کر دیں گے دوستو ساتھ میں ہی فوڈ کلر شامل کر دیں گے گرین کلر شامل کر دیں گے کلر تو آپ داسمنٹ کے لیے لو آنچ پر کور کر دیں گے داسمنٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے پک جکے ہیں گیس کو بند کر دیں گے تو اب چاولوں کو پلیٹ میں شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ڈیجیٹل میٹھے چاول بند کے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی کھلے کھلے پکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک کریں دوستو کے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپتا کے لیے اللہ حافظ